موسیقی اگر آپ کو زیادہ کرتے ہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو ہی لگے نہیں پر اس کو لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی میرے سائن کرنگ کرنا ہم پہنچ چکے ہیں جیپال برشیر میں سائن درداد صاحب کی آسانہ آلیہ پہ اور آپ میرے اکب میں دیکھ رہے ہیں نرکضی دروازہ ہے مسجد اور دربار آلیہ کا آئیے آپ کو اندر سے بھی زیادت کرواتے ہیں یہ بیرونی ہاتھ ہے دربار شیف کا اور اس کے ملکل ساتھ منار ہے جو بھی کافی بلند ہے اور اگر آپ اس کی لمبائی کا ہائٹ کا منچائی کا دادا لگائیں تو اس بات سے بھی لگایا سکتا ہے کہ اگر آپ پاک پتنے روڑ پر تیپال برشیف کے پاس سے گزر رہے ہوں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو دربار شیف کے گمبت کی زیارت یا منار کی زیارت نہ ہو تو اس سے آپ کو اندردہ ہوئی تک کہ کافی بلند ہے منار یہ اور یہ دربار شیف کے باہر آہاتہ ایسے ہیں جو کہ ارس مبارک کے دنوں میں تو کافی چھوٹا رہ جاتا ہے لیکن آج کل کو چونکہ لوگڈون ہے تو لوگڈون کو ویسے ابھی یہ کافی کام اداد میں آفی رشا تو نہ ہونے کے پرابر بس سائی تمہارے ہیں جیسے ہیں نیکن میں ہیں بس سائی تمہارے ہیں یہ ورم نے آرے تو پہلے نام ہمارے تھے پہلے نام ہمارے تھے تیری نظر گرم سائی جبرینمر کا آپ کی خطبہ آپ کو زیارت کروا رہے ہیں حضور سائی برزاق صاحب نشبندی خال کی مجدی قادری سوہروردی مزار پونہ روحات مرکد تجلیات قبلہ عالم خطبہ اکتاب غوث آدم امام الرولیہ شمس العارفین ثانی شمس القولین حضرت سائی برزاق نشبندی خال کی نشبندی قادری سوہروردی مزار اکتاب کی زیارت آپ کو کروا رہے ہیں یہ آپ کی قبر انور ہے اور یہ مزار شریف کا اندرونی ہاتھ ہے گمبت دیکھیں بہت زیادہ وسیع ہے بہت بلند گمبت یہاں پہ تعمیر کیا گیا ہے ویورز آج تک تقریباً ہم نے کئی بار اپنے والدے گرامی کے ساتھ بھی اور خود بھی اکیلے حضور سانجی رحمت اللہ مزار اکتاب کو ہم نے وزٹ کیا ہے زیارت کیا ہے خاضری پیش کیا ہے لیکن آج کا جو دن ہے وہ انشاءاللہ یقیناً یادگار رہے گا میرے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ سانجی رحمت اللہ کے دونوں سابدادگان نے ہم پہ خاص شفقت فرمائی اور کافی ہمیں وقت مجسر آیا ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ چائے پینے کا موقع نصیب ہوا اور آخر میں ان سے گزارشیں کر رہے ہیں کہ سابدادگان سابدادہ سانجی فقیر احمد صاحب اور سابدادہ سانجی بلال احمد رضا کی مدد اللہ حضاری ودام قدب قدسیہ دونوں حصیوں سے جو کشی ہے کہ آپ اپنے مریدین کو اور سلسل یا نقشبندیہ کے جو دوسرے حضارات ہیں جو طریقت سے اور سلوک کی منازل کو تیہ کر رہے ہیں ان کے لئے کیا پیغام اشارت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور قبلہ سانجی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمیشہ کہ شریعت کے خلاف اور حضور قدسی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کوئی عمل ہے تو وہ بالکل غلط ہے بیکار ہے بے شک وہ ہوا میں بھی پرواز کرتا ہو تو وہ صحیح نہیں ہے تھوڑے سے وقت کے لئے تو وہ کام کرے گا لیکن اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا کچھ ٹائم کے بعد تو شریعت کے خلاف یا حضور قدسی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف اگر کوئی عمل ہے تو وہ غلط ہے بے شک وہ ہوا میں بھی پرواز کرتا ہو تو اسے رحمانیت نہیں شیطانیت ہے وہ اور اللہ کے بندوں کی ظاہرہ نشانی بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ شریعت کے خلاف تو کوئی عمل نہیں حضور قدسی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں ان کا بیٹھنا افنا کھانا پینا چلنا پھرنا سونا بیٹھنا جاگنا ہر چیز میں حضور کی سنت کے مطابق ہوگا اور ان کے خلاف افنا تو وہ صحیح معنوں میں اللہ کا مقبول مقرب بندہ نہیں ہو سکتا عامل تو کہہ سکتے ہو عملیات کر کے آپ نے جو چاہے سو کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت تو نہیں رکھتا جو بھی کام کرتے ہیں سب لوگ ان کو محنت ان کا وسیلہ ملتا ہے سلح لیکن زوجہ دا میں ان کو اگر اللہ کی نبیسی اللہ علیہ وسلم کے پیشوہ کے سنت کے این مطابق کیا ہے ان کو خوشنورت کی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو ان کے لیے وہ انعام ہوگا اور اگر انہوں نے اپنے امارہ نفس کے خادر یا اپنے جھوٹھی انا شورت کے خادر کیا ہے تو وہ سزا جافتہ ہوں گے سابدہ سائیں فقیر احمد صاحب ان کے خاص شفقت سے ہم آپ کو زیارت کروا رہے ہیں حضورت سائیں جی پہ حضورت اللہ علیہ اور آپ کے اباوہ داد سے جو منصوب تبرکات ہیں ان کی زیارت کروا رہے ہیں یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید تبرکات حمید جو کہ حضورت سائیں تبرکات صاحب نقش بددی خالد کی حضورت رہے ہیں آپ کے والدے کرامی سے منصوب ہیں اس کی آپ رکھ زیارت کر رہے ہیں اور یہ تفسیر قرآن کریم ہے اس کی آپ رکھ زیارت کر رہے ہیں اور یہ پنکھیں پڑے ہوئے ہیں جو کہ حضورت سائیں تبرکات صاحب نقش بددی خالد کی مجید کے حضورت اللہ علیہ آپ استعمال کرماتے رہے ہیں اور یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چادر ہے جو سائیں جی رہت اللہ علیہ سے منصوب ہے اسی طرح یہ جرسی ہے جو سائیں جی سے منصوب ہے اور آکے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی یہ کمیز پڑا ہوئے جو حضورت سائیں جی سے منصوب ہے اور کمیز ایک اور مجود ہے اور تحبند ہے جو کہ آپ سے منصوب ہے اور آکے بھی یہ تبرکات ماشاء اللہ سے انہوں نے پڑے بہتری انداز سے اس کی خواہدت کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی تبرکات کی زیارت کرنے کی تفریق تا فرمائے ہی سائیں جی اس کے جو منصوب تولیہ ہے یہ آپ کا پاجام ہے اور آپ کی چادر مبارک ہے آپ کا رومال مبارک ہے اور یہ اپ�� demanding مبارک ہے اور یہ آپ کا امام الشریف ہے اور ان کے آپ broad steak میں کھھاjskوا اندازم ہے یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کو یہ جانت کر رہے ہیں یہ سائیں جی ربطر صحاب صحاب اس کے سرحانہ مبارک ہے آپ کے ذahhیں سماوں لینے والے یہ بالتر ہیں وال کرنوشری کا سماعت ہے کیونکہ آپ امام بول مبارک استعمال کرتے رہے ہیں یہ آپ اس سے آگے دیکھ رہے ہیں یہ سائیں جی اس کے سعانے ربطر veolf صحابہidge ذو خدا مبارک ہے اور چمڑے کے پیس ہے جو کہ جائے نواز کے نیچے آپ پچھایا کر دے دیں اور یہ وہ کتم گواہ رکھ ہے جو آپ سے مصروب ہے آپ ہر چیز میں وہ رنگ دیکھ رہے ہیں جو پاجہ بھول خالق رہے ہیں ہر ایک چیز میں وہ ہی رنگ ہے جائے نواز کا ایک ڈکڑا ہے جو سائن بلالہم صاحب کو ملا تھا توفے میں اور آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں اس حدود ہر ایک ایک ڈکڑا ہے جو criminسی ہو انیس سو اکانیم میں سائن بلالہم صاحب کو رکھا تھا اس آنس میں حضور سائن بلالہم صاحب سے مصروب خط ہے ان کے نقشہ اس سارے اور نیچے حضور سائن کی رہمتہ اللہ سے مصروب چھڑی ہے دستر خان مبارک ہے آپ سے مصروب قدی مبارک ہے اور فرشیدری مبارک ہے اور یہ آپ کی جنابے بھی یہاں پر تبرک کے طور پر رکھی گئی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ماری ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر ہم آپ کو ماری ویڈیو پسند آئیے ہماری چینل کا سمسائب کریں چینل ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں